موسیقی موسیقی السلام علیکم ناظرین آج کی بات میں پھر ناظرین ایک نئے ٹاپک کے ساتھ یقین انہاں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور بہت انجوائے کر رہے ہیں آپ لوگ کا سب سے پہلے تو شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو بہت پسند کر رہے ہیں اور بہت لائف کر رہے ہیں اور گلانی صاحب کو بھی بہت زیادہ لوگ پسند کیا جا رہا ہے گلانی صاحب کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا شو کر رہے ہیں آپ کے ساتھ بیٹھ کر اور بہت اچھا لگتا ہے گلانی صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا سا تھوڑا سا وہ اپنا نمبر آہستہ بولیں تاکہ لوگ سن سکیں میرے پاس USA سے بھی کالیں آئیں ان کے لیے نا کہ بہت اچھا آپ بتا رہے ہیں عداد کے مطابق یہ جو بتاتے ہیں عداد آپ بتائیں اپنے نام کے عداد بتائیں تو یہ آپ کے آپ کے بارے میں سب کچھ صحیح بتاتے ہیں اگر آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کے کچھ مسائل ہیں یا آپ کے اپنی زندگی میں کچھ مسائل ہیں تو یہ عداد کے مطابق آپ کا اس کا حل بتاتے ہیں تو آپ لوگ ضرور ان کو کال کیجئے اور ان کے سے پوچھ سکتے ہیں آپ اپنا سوال اور یہ آپ کو آنسر دیں گے مگر آج ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ جو شادی کے نام پہ معاشرے میں جو دھوکہ بازی دی کی جاری ہے جو مسائل پیدا کیے جارہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر شادی کے نام پہ آپ بتائیں کہ اس سے کس طرح روکا جا سکتا ہے لوگ بہت دھوکہ دے رہے ہیں بہت سائے لوگ کے ساتھ بہت ڈیفرنٹ واقعے ہوئے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ ہو جس کو آپ چاہتے ہیں شیئر کرنا اور لوگوں تک پچانا تو ضرور ہمیں کال کیجئے اس پروگرام کے ان اندر اور ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ لوگ بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں یہ گرانی صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعہ ہوئے ہوں گے ان کے پاس بھی کوئی ایسا کلائنٹ آیا ہوگا جس نے شادی کی اور دھوکہ دیا بہت سائے لوگوں تو یہاں پہ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے شادی ہوئی بھی ہوتی ہے بہت ساروں کے قصے میرے ساتھ یہاں موجود ہیں کہ شادی ہوئی بھی ہے کہ ہزمن چھوڑ کے چ چلا گیا انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی اب آپ سوچیں کہ یہ شادی ہوئی بھی تھی اس نے ڈیووچ نہیں دی مگر دو سال کے لیے وہ ڈروپ کہیں چلے گئے واپس انہیں کانٹیکٹ نہیں کیا لیڈیز سے اور واقعہ ان کے بہت سارے بچے بھی تھے اس کے بعد بھی انہوں نے کسی اور مر سے شادی کر لی اس کے ساتھ رہنے لگی تو واپس پلٹ کے ان کا ہزمن آ گیا تو انہوں نے اس شخص کو بہار واپس بھیج دیا اب آپ دیکھیں کہ کس طرح معاشرہ کس طرف جا رہا ہے یہ میں آپ کو ایک چھو اور ایسے بہت سارے واقعے ہوتے ہیں یقینا آپ کی نظر سے بھی گزرے ہوں گے اس طرح کے واقعات تو یہ دیکھیں کہ معاشرے میں اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں وہ لوگ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں اور کہاں ہمارا اسلام جو ہم کہتے ہیں کہ بڑے اسلام کی باتیں کرتے ہیں بیٹھ کرنے کے بعد اور بہت بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے مذہب میں یہ لکھا ہے ہمارے مذہب میں یہ تو ہم فالو کیوں نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کو اور پھر اس کے بعد ہم سارا بوجھ جو سارا قصوروار جو ہے نا لو لوگوں کو ٹھہراتے دیں کہ بھئی لوگ ایسے ہیں یہاں پہ لوگ یہ کرتے ہیں جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے پہلے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس میں میں خود بھی شامل ہوں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے اور اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے تو معاشرہ صحیح نہیں کر سکتے چلیں اب آپ کی رائے لیں گے کہ آپ لوگ کی کیا رائے تو سب سے پہلے گلانی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں حلو جی اسلام علیکم بہت شکریہ اصل میں کچھ بنیادی باتیں کروں گا میں نے آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر دیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں خود اپنے آپ کو صحیح کرنے کی زیادہ ضرورت ہے یا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ بنیادی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا جو میرے مشاہدات اور تجربات سے بھی گزری ہیں لوگ میرے پاس کونٹسی کے لیے بھی آئے ہیں کچھ مسائل لکھ رہے ہیں میں نے ان کے حال ان کو بتایا اچھا آج دو باتیں ٹاپ اور دوسرے معاملات کی ویسے اور سیکنڈ جو میں شادی کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے شادی کے نام پر جو فراد دھوکہ ہے اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے وہ آپ کا جو نام ہے نام کی بناسبت سے ماشرے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ دھوکہ باتی ہوئی ہے تو آپ کا نام کیا ہے نام کی بناسبت سے آج آپ جانی ہے کہ آپ کا اسمی آزم کیا ہے اسمی آزم کا بہت مقام ہے تھوڑ سا مسلیس بتا دوں جیسے ساتھ سو شاسی سیون ایٹ سکس کا جو عدد ہے ہم اس کو بسم اللہ الرحمن الرحمن کہتے ہیں یہ حضرت دودل اسلام کا علم ہے تو اسمی آزم کی مناسبت سے میں وزیفے بنا کے وضائف بتاتا ہوں خیر و برکت کے لیے ہر سیکٹر میں تو بہت فائدہ ہوتا لوگوں کو اگر آپ اپنے نام سے اسمی آزم پوچھ رہے تو جس کو ہم لکھی نمبر کہہ سکتے ہیں تو میں آج بتاؤں گا سب سے پہلے میں چلتا ہوں میڈم کے جو بنیادی اور مین جو ٹاپک ہے دیکھیں میں یہ بات سنیں میں پہلے تو یہاں بات کرتا ہوں آپ کو کہ شادی اگر خاص کر بیٹی والے جب کرنے جاتے ہیں تو وہ ظاہری ان کی چمک دمک کو مزد دیکھیں بنیادی چیز کیا ہے کہ جس لڑکے کے ساتھ اب میں پہلے بیٹی والوں کو بات کروں گا بعد میں بیٹوں والوں کا چلیں ان کا یہ کالر کا بھی میسیج لیں زیادہ دونوں کی باتیں صحیح ہو جائیں جی حلو جی سمینہ اور آپ کے سب سے اسلام علیکم جی وارک سلام سمینہ سمینہ بہت اچھا ہے میں بھی کیا رہا ہوں ساتھ بھی سمینہ کہ ایک میرے جانے والے یہاں پر ہے تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ اس پیلے کی پہلے تو یہاں پر شادی ہوئی اور کچھ عرصے تک تو دو سال ہوگا تو اس کا کوئی بی بھی نہیں ہوا پھر دو سال بعد اس کے جب بی بھی ہوگیا تو پہلے چوچھ عرصے میں کافی ان لاؤز یہاں پر ہی ہوتے ہیں اس کے ہاتے جاتے رہتے ہیں پاکستان جاتے ہیں یہاں پر آتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے پھلیس کے حزبن جو ہے وہ اپنا بزنس ہی کرتا تو وہ اپنی مدر سے ملنے کے لئے کہ میں پاکستان جا رہا ہوں وہ چلا گیا اور پھر تقریباً وہ دیر دو سال کے بعد واپس آیا پھر سئی سے رہ رہا تھا پھر کچھ لڑائی در دکھے اس نے پھر کچھ چلا گیا تو اس نے کہا کیا پرابلم میں بار بار مہا پر چون چلا جانتا ہے اس کی لرکی کی فیاملی تو نہیں پاری تھی تو ایک دفع پھر اس نے بھی اپنا پیچھے پڑھ گئے اس نے کہے کہ مجھے بھی جانا ہے پاکستان اور میں جانا چاہتے ہیں اس نے پاکستان میں جا کر کے وہاں پر نا اس نے ایک اور شادی کر لیا تھا اور وہ بیوی کی وجہ سے وہاں پر جا رہا تھا اور نہ صرف شادی کی تھی اس کا بچہ بھی تھا وہاں پر اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ بھی شادی کر لی پاکستان میں بھی شادی کر کے رکھا آپ نے یہ بات تو کی کہ چلیں وہ پڑی لکھی لڑکی تھی مگر آپ یہاں پہ بھی دیکھا ہے کہ میں نے جو خصہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر گیا یہ حقیقت میں یہ سچا خصہ ہے خصہ ہے کسی فیملی کا ہی کہ سمجھے اس کا husband چلا گیا اس کو چھوڑنے کے بعد اس کے چھے بچے اور بچوں کے بعد وہ چلا گیا اس کے بعد اس نے خبر نہیں لی تو اس عورت نے یہاں پہ آکر کسی اس سے شادی کر لی اب آپ دیکھیں divorce تو ہوئی نہیں تھی اور شادی کر کے بیٹھ گی اور رہنے کے بعد وہ واپس اس کا پہلا husband آ گیا تو پھر اس نے جو دوسرا husband تھا second husband اس کو اس نے چھٹی کرا دی تو آپ دیکھیں کہ کیا دیر یہ بچے تو بڑے تھے بچوں کو بھی نظر آیا میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیں ذرا آپ کولا سے بھی کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے کہ بات کیا ہے دیکھیں جب آپ بیٹی والے شادی کے لیے جاتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے جو بنیادی چیزیں ہیں چند اس کو فالو کرنا چاہیے ایک ظاہری چمک دھمک کی طرف نہ دیکھیں اس کو دیکھیں اس کی ترقی خاندان کی صاحب کچھ دیکھیں آپ شادی کا آپ پہل نہ کریں دیکھیں میری بات سنیں جس بچے سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں اس بچے سے اس بچے نے زیدیگی اوزار نہیں آپ اس کا بڑا گار یا بڑے سکیٹس کو دیکھیں اگر اس کی فیملی کو دیکھ کے شادی کریں گے اور بچہ ظلمیدار نہیں ہے دو چیزیں دیکھیں ایک تو بچہ کام کرتا ہو یہ تو آپ بلکل صحیح ہے لیکن اب ایک فیملی اور ہے تو انہوں نے تو یہ کہہ کہ وہ اپنی برہن کی پیٹی سے شادی کردی لے کر آئے ہیں یہاں پہ کینڈا اور لیکن یہاں پہ کینڈا میں وہ شادی تو مجھے لڑکے پہ تباہو ڈال کے پر وہ آپ نے کیا کیا لیکن اس کے لڑکے نے باہر اپنی توڑیاں بھی رکھی نہیں ہے وہ لڑکی جو ہے اس کو باہر میں نہیں کرنے جاتے زیادہ کہ وہ نہ لوگوں سے ملے نہ اس کو کچھ اپنے اندازہ لگائیں دیکھیں بہت سنیں بتائیں میری بہت سنیں یہاں پہ گل فرینڈیں بنا رکھی ہیں اندازہ لگائیں وہ بڑکے سے ملے بھی ڈال کے پر وہ ضرورت ہوئی ہے کہ وہ دھکا نہ دے دیں لیکن انہوں نے بھی حضرت کی تو اب وہ لڑکی سے اب ایک دفاہ ملگات دے تو مجھے بتائیا کہ بہی مجھے بہار بھی جانے کی زیادہ اجازت نہیں ہے اور وہ میری ساکھ جو ہے وہ میری فک بھول pontی رشتے میں لیکن وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی اب تم برداشت کر لو اور یہ کہ وہ خود ہوتے ہوتے ہو جائے گا وہ کہتی یہ تو ان لوگوں نے دھوکے سے مجھے یہاں پر دیکھو شادی کر کے لے تو آیا وہ میرے پیرنٹ کہتے ہیں کہ جو لوگ تمہاں پر تم کچھ جو بغیرہ کر لو وہ کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ گئی تھی کہ میں یہ ویٹ کر دی ہے کیونکہ مجھے اپنا سکیس پیس کر کے یہاں سے جانا نہ پڑ جائے تو یہ اس قسم کے دھوکے جو لوگ دے رہے ہیں ہم اس سے کیسے بچیں ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کا آپ نے صحیح کہا کہ اس قسم کے دھوکوں سے کس طرح پاکستان سے لوگ شادی کر کے لے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ سارا دل لوگ میرے پاس آتے ہیں میں نے ایبرج اگر بتاؤں نا آپ کو تو آپ جو شادیاں خاندان میں ہمدردی کرتے ہیں نا کسی کزن کو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں خاندان میں شادی نہیں کرنے جائے یہ بات نہیں یہ بات نہیں آپ کسی ایسے رشتے میں جو آپ کا کلوز بلا ریشن ہے اس میں آپ رشتہ کرتے ہیں آپ کی بیٹی جو ہے اس کی ایک حصیت ہے سٹیٹس ہے اس کو قربان مت کریں رشتوں کی بھیڑ مت چڑھیں بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے خاندان اگر آپ دس سال سے اس خاندان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو آپ لیفٹ رائٹ میں ویلیفیکیشن کریں بچے کا کریکٹر ایکٹر دیکھیں دیکھیں ایک قصہ میں سامنے آیا ہے کہ ایک بیٹی والوں نے شادی کی پاکستان میں اور اس بندے کے کافی مربع تھے فیملی کے اور وہ جب شادی کے بعد دیکھیں انہوں نے ذاتی ہزاری حصیت کو دے کر شادی کرتی گھر اچھا ہے پراپٹی ہے بزنس ہے ماں باپ اچھا رن کر رہا ہے سارا کچھ بڑا گھر ہے بڑی زمین ہے بڑی گاڑی ہیں تو دیکھنا یہ ہوتا ہے میں جو بنیادی نکتہ بتانا چاہتا ہوں کہ لڑکے کے پاس کونسی سکیل ہے وہ کتنا ذمہ دار ہے دیکھیں آپ غریب بچے کو دے دیں مگر وہ قابل ہو سوفٹر انجینئر ہو یا کسی فیلڈ میں بھی سکیل ہو اس کے پاس اور وہ پریکٹیکل کام کرتا ہو دیکھیں اس کی گوڑویل ہو گھر کو سمال لے والا ہو ذمہ دار آدمی ہو تو وہ آنکہ اپنی دنیا خود بسا لے گا جب آپ خاندان میں آسے لوگوں کو ڈونٹے ہیں جو سائبیس ہی ہیں تھا کہ ہماری بچی جائے گی وہاں پر رہے گی اور اس کا ایک سٹیٹس ہوگا یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان سے دون یہاں بھیجتے ہیں نہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں بچے میں بچہ بسیکلی نلائک ہوتا ہے دیکھیں بچہ نلائک ہوتا ہے بچے کے پاس وہ ایجوکیشن نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے اور بچہ یہاں آکے یہاں کا یہ ہے کہ بچے لڑکے لڑکیوں نے آپس میں پسند کر خودی شادی کری خودی کیا اب بھی یقین کریں مہینہ بھی پورا نہیں ہوا کہ ان کی دیوورس کری انہوں نے کہتے بھئیہ پر رہنی یعنی یہاں بے بھی آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ بتائیں پسند سکس ویک کے اندر ڈیوورس ہو گئی سکس ویک کے اندر بتائیں ذرا سا ڈیوورس ہو گئی یہ نہیں ہے کہ وہ آپس میں بلکل ملے نہیں تھے وہ پڑھے لیکے سمجھدار لوگ تھے آپس میں انہوں نے بات چیز بھی کی تھی ایک دوسرے کچھ سے جاننے کا دعویٰ بھی کرتے مگر چیفتے وہ ان کو پتا چلا کہ وہ نہیں رہ سکتے ایک دوسرے کے ساتھ پیرنٹس نے کافی کوشش کی کہ یہ شادی چل دیا جائے سے بعد دون طرف سے اتنا خرچہ کر کے وہ شادی ہوئی تھی لیکن پھر اس کا بھی ایوورس ہو گئی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اتنا خرچہ کر کے لوگ شادیاں کرتے ہیں یہاں پہ اتنی ڈھولکیاں اتنی میندیاں یہ سب کچھ کرنے کے بعد شادی کرتے ہیں اور چند بہینے چلتی ہے شادی چار بہینے گزرنے کے بعد پہ وہ لڑکی کہے کہ مجھے ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے غلطی میں اور جلوازی میں پیتنا کر لیا تو ہم چاہتے ہیں ہم دوبارہ شادی اس طرح کی سیچوئیشن ہو رہی ہے کہ انسان کو سمجھ جا رہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے نہیں نہیں یہاں پر ماں باپ کی غلطی ہے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ ویریفیکیشن کر دیکھیں ماں باپ نے ایک زندگی کے ذاری ہوتی ہے ان کو زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے کبھی بھی آپ کی بیٹی آپ کا بیٹے کو وہ ایکسپیئرنس نہیں ہے جو ماں باپ کو ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ سب بات سنیں بات سنیں ہم بنیادی بات کر رہے ہیں میڈم دلہ سنیں بات یہ ہے کہ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ نے بچوں کی شادی کے معاملات میں بڑی باریک بینی سے غروف فکر کریں لیکن شادی جب ہو جاتی ہے بات میں پشتاوہ جو کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے میں نے یہ اپنے مشاہدات سے دیکھا ہے کہ یہاں کے وہ لڑکے جو کیا کرتے ہیں اگر شادی ہو گئی ہے ایکزیمپل تو شادی کے بعد دیکھیں حالات و واقت ایسے ہوتے ہیں منٹلی اپروچ نہیں ہوتی دیکھیں ایک تو یہاں کی جو بچی پڑی لکھی وہ جوان ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے تو آپ پاکستان میں اگر کسی کے ساتھ چاہیں شادی کر کے ادھر لے کے آئیں دیکھیں اس کی عادت سب سے پہلے کہ ماں باپ بڑا سیانہ پاکستان بچے کا وہ پڑھا کے بہتا ہے بیٹا آپ کے چار بھائی ہیں آپ کی چار بہنیں آپ کے ماں باپ ہیں ہمارا گھر کچھا ہے یا ہمارا گھر چھوٹا ہے آپ نے ہمیں بڑا گھر لے کے دینا بہن بھائیوں کو فیور کرنی سپورٹ کرنی گھر کو مضبوط کرنا خاندار میں ایک نام پیدا کرنا آپ کینڈا جا رہے ہو ہمارے لیے جا رہے ہو تو یہ سارا کچھ وہ بچہ کرتا کرتا اس کا بچی والے کا گھر تباہ ہو جاتا بچی ڈسرب ہو جاتا دیکھیں میری بہت سننے بیلنس لوگوں کو کے ساتھ شادی کریں جو کہ جن کے بچے کے پاس وہ ساری ذمہ دانی نہ ہو جو جس طرح سے اس کے بہت لیکن آپ دیکھیں اس میں یہ بھی تو ہو رہا ہے کہ اگر لڑکی والے یہاں پر سٹیٹل نہیں ہے اور وہ پاکستان سے اگر لے کر آ جاتے ہیں اس لڑکی کی ہندگی مشکل کر دیتے ہیں اس کو ایسے کریٹ کرتے ہیں جیسے وہ بچارہ ان کا کوئی ملازم ہے یا ان کا کوئی نوکر ہے نہیں یہ بات سننے میری بات ہے آپ نے بالکل صحیح کہا یہ بات تو پڑی آپ نے کہا کہ وہاں سے لے کر لڑکے لڑکے کی لڑکے کو ایسے رکھتے ہیں ایسے وہ ملازم ہیں لڑکے کی شادی ہوتی ہے اس لیے تو کہا گیا قرآن مجید میں کہ عورت بچی کا حق ہے آپ اس سے مشورہ لیں تو یہ دیکھیں مشورہ کے بات ابھی تو بتایا انہوں نے کونہ نے یہ بات تو منچر کی نا کہ لڑکا لڑکی آپ سے مل رہے چاہیڈ کیا شادی کرنے کے بعد مشورہ نہیں میں بتاؤ یہ میں اس پر اتراحات اس لیے کہتا ہوں کہ میں متفق نہیں ہوں میں کونسلی کرتا یعنی کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ملنا چاہیے نہیں نہیں یہ سنیں میری باپ لڑکی کو کیا کرتے ہیں کہ ماں باپ اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں اس طرح سے پوچھتے ہیں کہ بچی مجبور ہو کے اپنے خاندہ کی رسپیکٹر لیے ہاں کر دیتی ہے اور میرا کہنے کا مقصد ہے کہ بچی کو نہیں ایک بار تھوڑی پوچھتے ہیں پیننٹس بار بار پوچھتے ہیں میری باہت سنیں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بچوں کو بہت زیادہ لگتے ہیں ایک بچے ایک بیٹی نے ڈاکٹری کی آپ کی یہاں اور اس کو بندہ آپ کوئی بارہ پڑا چودہ پڑا لہا کے یہاں رکھ دیتے ہیں وہ کیا کرے گا ایک شوپ کی بڑھیں گا یا ٹیکشی ہی چلائے گا آپ کو اوبر چلائے گا اوبر چلائے گا کوئی بری بات نہیں ہے دیکھیں ایک نفسیاتی طور پہ کم تری رہتی ہے بچی کے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت سے رشتے ٹوٹے ہیں میچ کریں میچ کریں جب آپ میچ دیکھیں نا یہ میچ اور کس طرح میچ کریں آپ پہ اس طرح تو میچ کیا جا رہا ہے لڑکے لڑکی کو بلا کے دیکھیں یہ تو بتا رہیے ہیں بہن بتا تو نہیں کہہ رہیے ہیں دیکھیں ایک استخارہ جو ہے نا ہمارے دینوں سے اگر دیکھیں بہت سائے لوگ استخارہ بھی لکھالتے ہیں استخارے کے بعد بھی چلتے ہیں تو تب بھی ٹوٹ جاتی تھے میری بہت سنیں بنیادی چیزیں اگنور کر کے ہم شادی کرتے ہیں تو کیسے برکت ہوگی اب میں نے کہا کہ بچے میں دو کوالٹیز بڑی زبستہ ہونے چاہیئے ایک تو وہ سکل والا بچہ لے کر رہے ہیں جس کی یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایسا بچہ جس کی ایسی تلیم ہو جہاں شہٹر ہو جائے ایک بات دوسرا دیکھیں وہ کام کرنے والا ہو سپورٹنگ ہینڈ ہو دیکھیں کوئی جترہ مز یا میر گھر کا بچہ ہو اپنی بچی کو اس کے ساتھ شادی مت کریں وہ وہاں بھی ہڈھا رہا ہے میں یہاں آکے بھی پرشان آپ کو بھی کرے گا آپ کی بچی کو بھی کرے گا میری بات سنیں نہیں وہ تو بہن بتا رہی ہے جو کالر نے ذکر کیا ہے انہوں نے یہاں کی بچی کی دونوں فیملی دونوں فیملیاں اب اگر یہاں کی ہے نا یہاں کی ہے تو انہوں نے میرر پر نہیں کی بات سنیں میری یہ کہیں نہ کہیں کسی طرح سے کی ایسی بات ہے جس ویسے وہ جو بیس پارمیسس ہے اور وہ جو لڑکا ہے وہ کوئی سوفر انجینئر وہ دونوں پر لکھے لوگ ہیں اچھی فیملی آپ سن لے باپ اسکیوز می آپ کو سمجھ نہیں آرہی میرے ساتھ ایک اور کالا ایک سیکنڈ ان کو بھی لے لیتے ہیں جی ہلو اسلام علیکم جی والے کم سلام بالکل ٹک ٹاک آپ بتائیں دیکھیں میرا ایکسپیرینس جو ہے آپ کا کیا ایکسپیرینس بولتا ہے میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ کچھ خاندان اور کچھ فیملی یہاں پر ایسی ہیں جو اپنے رشتہ داروں تاکہ ان کی جنریشن آنے والی جنریشن کیانڈا کے سر لوگ جو پیٹر لائف ہیں یہ میجوریٹی پاکستانیوں میں یہی کل سے اور یہی تباہی کا باعث بان رہی ہے صحیح مسئلہ ہی ہو رہا ہے مسئلہ ہی ہو رہا ہے کچھ لوگ کچھ یہاں کے جو بچے ہیں ان کی منتالیٹی اور ان کی اٹھاک بیٹھاک جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکسپیر میں ہوتی ہے خاص طور پر جو پونڈ سکینیڈین ہوتے ہیں بچے ان کا ایک منتالی اپروچ کچھ اور کسام کا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جب لڑکا یہاں پر آتا ہے جو پاکستان میں پیدا ہوا ہے پاکستان میں اس نے پوری زندگی بزاری ہے وہ یہاں آکے لڑکی کے ساتھ ایجز نہیں کر پاتا ہے بہت سی وجوات یہ تو بہیویر یہاں کا بہیویر بہیویر اگر وہ لڑکیا یہاں پر آکے لڑکی کو صرف بھول دینا اے کیا کہ ایک طرح ٹانڈ بھی دے گا یہاں کی گینیڈین لڑکی برداشت نہیں کرے دو تین دفعہ میں بریک اپ ہو جائے دو تین دفعہ میں بریک اپ ہو جائے یہ کہاں جا کے سیٹل ہوتا ہے کہ اگر خاندان کا کوئی رشتہ دار خالہ کا بیٹا ہے مامو کا بیٹا ہے یا چچی بیٹا یا اس کا کوئی کزن ہے یہاں پہ تھوڑا سا آدمی مارجن رکھتا ہے لیکن وہ آج کے لئے جنریشن اس مارجن کی بھی ریسپیکٹ نہیں کرتی اور کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کی بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے لڑکا جو ہے اس کو یہاں تو جانا پورتا ہے اور وہ یہاں آکے پھر وہ دوبارہ سٹارٹ لیتا ہے اور پھر وہ جان کی تہیں دوسری شادی کرتا ہے وہ بیٹا مسئلہ بڑتا ہے تو میرا خیالہ کہ جو کنیلی ایک بول لڑکی ہیں ان کو یہاں پہ آپ لڑکی دی جائے کیا یہاں لڑکا یہاں لڑکی کو منٹیلی سمجھتا ہے شادی کے نام پہ دھوکہ دیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر ہم آئے شادی کے نام پہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں یہ ان کے بات ٹھیک ہے انہوں نے بہت ٹھیک ہے دیکھیں انگلیش بولنے سے پہلے اپی سیدی یہ چیز بیسک جتنہ کی بیسک چیزوں کو آپ فالو نہیں کریں گا آدھی کی زندگی آپ کے لیے بہت ڈیفکل دیکھیں بات یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہاں سے لاکر یہاں میں ایک 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 دیتا ہوں ہمارے یہاں ایک ملنے والے ہیں ان کی بیٹی سوٹویر انجینئر ہیں اور وہ بچہ جو لے کر آئے سنیں سن سن لے نا میں یہاں کی بات تو سن نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ یہاں کا لڑکا جو میں نے یہاں تجربے مشاہدات سے دیکھا یہاں کا بچہ یہاں کی بچی آخر کار ارجیسٹ ہو جاتے ہیں دیکھیں بات سنیں ایک ایک ہمارے جاننے والے انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی بڑے اپنے کریبی لوگوں میں کی بھائی سب بات سنیں میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ بات سنیں میں پوری بات سنی آپ کی بات سن ڈی ری کہ میں کہ چاہتا ہوں آپ سنیں بات سنیں بات سنیں سنیں شاہر چینج بات کر دیں آپ کی بات ریپیٹ کروں گا میرا اپنا علم ہے آپ کا علم ہے سنیں بات سنیں بہت بہت بڑا علم ہے تو یہ علم کے لئے بیٹھے ویڈی ایک جاننے والے انہوں نے شادی پاکسان سنیں میں دونوں مسائلے دیتا ہوں میں کونسی کہتا سارا دن میرا کام یہ انہوں نے پاکسان میں ایک بچے کاملی میں شادی کی وہ بچے یہاں آگیا سایبیس یہ تھا اب بچی جہاں نوکری کرتی ہے وہ چاہتا ہے کہ میں سو کر اٹھو تو وہ میری بیری میرے ساتھ ناشتہ بنا کر پھر جائے اب اس کا ساتھ مجھے جانے کا ٹائم اس کا گیارہ مجھے دیکھیں یہ چیزیں جتنا مرضی بچہ پاک سا کچھ نہ کچھ چیزیں رہتی دوسری بات سنے اب یہاں آجیں یہاں کے معاملات میں ہے کہ ایک پرسنیلٹی کلایش آتا یہاں جو شادی نکاب ہوتی وہ ماں باپ کی وجہ سے ہوتی ہیں میں سوڑی تو سے اگر کوئی میری بات کو گسا کرے میں معافی چاہتا ہوں یہاں کی شادی اچھی خاصی ماں باپ کی پسنیلٹی کی برائیش کی برائیش میں دیکھی ماں باپ کا بڑا اہم رول ہے دیکھیں ماں باپ کا رول یہ ہے کہ بچی کو ایکسیپٹ بیٹی کی طرح کیا جائے یہاں بھی یہاں شادیوں کی جو ایوریت ہے نکامی کی وہ یہاں کے جو ہمارے وہی ذین والے لوگ یہاں کے بیٹھے ہیں جیسے ساتھ 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 کے جن کے بچے یہاں جوان ہوئے ہیں وہ 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 چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان بھول کے مطابق کنٹرول کر کے بہو کو رکھیں دیکھیں یہاں کی بچی ہے ایک لیمٹ پر رہ کے پریش کو قبول کرے گی اگر اس کو آور کریں گے تو حالات بچے کے لئے خراب ہوتے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو میں نے دیکھیں آپ میری بات سن لی رہے وہ ماں باپ کو میں دیکھیں میری بات سن اگر تھوڑے صاحب دیکھیں گے میری بات کو چاروں طرف کہ ماں باپ کا رول ہوتا ہے اپنی بہو کو کام جاب کرنے کے لیے گھر میں دیکھیں بچے کا بیوی بچی کا اپنا understanding کا سامنا ہے اگر ماں باپ بیٹی کو ساتھ سوسر نہ ہو تو ماں باپ بن کے اس کو ٹیٹ کیا جائے تو حالات خراب بھی کین طرف جانے سے بچ جاتے ہیں آپ کو اگر نہ سمجھ جائے تو میں ساتھ بیٹھیں بتائیں میں آپ کو ایک سو چیزیں سی بتاؤں گا جہاں بیٹی اور بیٹا دونوں بی بی بہت اچھ رہے ہیں مگر ایسا طریقے کار آیا کچھ ناند کی طرف سے کچھ ایسا کریں بات سنے آپ کی میں نے کافی بات سنے میں آپ کو بات بتاؤں کینیڈا کینیڈا 65% سنگل مدر ہیں آپ 65% بتا رہے ہیں میں تو آپ کو بتاتی ہوں کہ کتنی پرسن ہیں یہاں پہ سنگل مدر ہیں تقریبا 90% سنگل بات رہے ہیں میں مدر کی بات رہ 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 فیمیلی کے ساتھ رہ دیکھیں سمینہ جی سمینہ اتنا زیادہ ہمیں بولنا نہیں چاہیے 65% سے 70% سنگل مدر میں آپ یہ بات جی پاکستانی نہیں میں یہی تو بتا رہی میں ساری کمیونیٹی ملا کے آپ کو بتا رہی 90% سنگل مدر آپ پاکستانی ہمارا concern نہیں ہمارے پاکستانی نہیں ہمیں جنرل بات کر رہے ہیں سارے لوگ دیکھتے کہ ساؤ ایشن ٹی وی ہر کوئی دیکھتے ہمارا ابھی میرے دوست کا بیٹا ہے وہ پولیس میں جانے مان نے کیا 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 اس کو ایک رشتہ آیا پاکستانی کیا بہت سیٹل ہے ایک لڑکی ان کی دو تین گھار ہیں اس کے لڑکے بات نے بیٹا اچھا رشتہ ہے تمہاری ایج کے بات کہتا پاکستانی مجھے تو ایک لڑکی پسند ہے جو ہیرانی ہے اور میرے ساتھ اندرس اچھے ہم دونوں ساتھ کام کرتے ہیں تو غریب لڑکی ہے لیکن اب اس کی اندرس 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 اچھے ہو گئی ہے اگر آپ امپوس کریں اس کے اوپر بائی صاحب آپ اخلاقی آت میں رہا کے بات کریں ہم لاب لوب کی بات نہیں کر رہے میری بائی صاحب بہت سننے میری میں سمجھتا ہوں میری بائی صاحب آپ مسلمان لوگ ہیں میری بات سنیں میں آپ کا احترام کرتا ہوں بات یہ ہے بائی صاحب بہت ساری باتیں ہم لائیو نہیں کر سکتے دیکھیں ساس اور سرسر والی بات نہیں ساس اور سرسر بات نہیں کہ رہا آپ پہلا دوسرا یہ چیزیں سننے ہماری لسنر نہیں حقیقت نہیں چاہیے آپ بچے جو ہیں سبق لے یہ پہلا پیار دوسرا پیار میں ذاتی طور پر اس کو کنڈپ کرتا ہوں یہ بات ہی کریں نہیں یہ بات نہیں بہت سنے یہ ایسیو ہے بہت ہم لائیو نہیں کر سکتے نہیں سکنڈ جی ہیلو جی ہیلو ہیلو سنیلہ میں بات مجھے بات چاہ رہی تھی ابھی بھائی نے بات کری اس میں دیکھیں ایک میری جانے والی آرچ سال پرانی بات ہو گئی یہ مجھے مجھے بہت ساری باتیں نہیں لائک کر سکتے یہ صحیح بیان کہہ رہی ہے شامل تو جہاں سے پاتستان چلا ہوں تو اب اس کو کیا نام دیں گے یہ تو کون سا لب ہو اپنی بیو کو اپنے لب سے بہن سا بہن سا لب ہوا تو وہ بچارہ آ کے دو سال پاؤنڈ ہو جاتا تھا دو سال تک تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ارے یہاں پر لڑکی نے لڑکے سے شادی کر کے لائے اور موں پر ٹھوکا ہے وہ بچارہ کچھ نہیں کر پایا اس کو پتہ تک ریپورٹ رہا ہے لیکن آج کل کا رول یہ ہے جہاں لڑکے نے لینڈ کیا جہاں لڑکے نے لینڈ کیا کینیڈا کے اندر اس کو اب کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہلا سکتے جب سے یہ رول آیا ہے نا ماں باپ باپ سب سیدھے ہو گئے کیونکہ آپ جس کو لائیں گے اس کو آپ نہیں نکال سکتے دوسرا رول کیا ہے کہ اگر کسی لڑکی میں کسی لڑکی کو طلاق دے دی آپ یہ دیکھیں آپ نے کہا پانچ سال تک وہ کسی کو اسپانسر نہیں کر سکتا پانچ سال تک کسی کو اسپانسر نہیں کر سکتا پانچ سال تک وہ لڑکی کسی سے شادی نہیں کر سکتا یہ نیا رول آیا ہے کر لیں جو کرنے آپ کو یہ تو ہٹا دیا نا ان کے دیکھیں شادی تو نہیں کر سکتی مگر آپ یہ زبجرسی تو نہیں رکھ سکتے اگر لڑکا آگے اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہے تو ڈیووز فارنل لے لیں گے وہ لوگ یہ بات الگ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ رول آ گیا ہے کہ وہ واپس نہیں بھیج سکتے اس کو ڈیووٹ نہیں کر سکتے وہ آگئے انٹری کر لی تو وہ یہی رہے گا لڑکا اور آپ نے یہ کہا کہ پانچ سال تک نہ لڑکا شادی کر سکتا ہے لڑکی تو شادی نہیں کرے گا البتہ مگر سنگل ہو کے تو رہے گا سنگل مدر بن کے رہیں گی بات سنیں ہر گھر کی سٹوری علیہ دہ ہوتی ہے آپ یہ ایسا ایشو ہے اس کو پبلک ڈسکس نہیں کر سکتے میرے پاس ہزار باتیں کہنے کو ہیں مگر بات سنیں میری باتیں یہاں پبلک یہ ایشو پر گھر ہر گھر کی سٹوری ہیں ہر گھر کی سٹوری آپ میری بات سنیں بھائی صاحب میری بات تو سنیں نا آپ سنتے نہیں ہیں تو یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی نہیں نہیں میں اپنی بتا رہا ہوں بات سنیں آپ سننے رہے سننے رہے آچھا بات سنیں میرے پاس ایک ہزار بات ہے کرنے کو بات یہ بھائی صاحب ہر گھر کی ایک لیدہ سٹوری ہے اور وہ جو سٹوری ہے وہ یہاں ڈسکس نہیں کر سکتے آپ جن کو جانتے ہیں ان کی اپنی سٹوری ہے جن کو میڈم جانتے ہیں ان کی اپنی جن کو لوگ جانتے ہیں اپنے جن کو میں جانتا اپنی بات یہ ہے کہ جو پوائنٹ پہ ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہم پبلک نہیں کر سکتے بات یہ ہے کہ برداشت ختم ہو گئی ہے اب دیکھیں پہلا لاب یا دوسرے والی بات نہیں ہے دیکھیں بات سنیں سیکریفائز کرنا پر تب بچوں کے لیے جب آپ کی شادی ہو گئی ہے بچے ہو گئے ہیں وہ آپ کا پہلا لاب ہے یا دوسرا لاب ہے تو کمپروائز کریں پہلا دوسرے لاب کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے دین اسلام میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے لوگ کمپروائز کرتے تھے مگر آپ کمپروائز نہیں کرتے آپ بتائیں مجھے جی آپ سے ہی سوال ہے آپ سے ہی آپ بتائیں کہ بچے ہو گئے تو کمپروائز کریں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کمپروائز کیا جاتا ہے آپ شادیوں میں بلکہ بچوں کے بعد زیادہ لوگ شیر جاتے ہیں بچے خود یہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ کی انڈیسٹرنگی آپ جا سکتی ہیں دوسری شادی کر سکتی ہیں اس بات کی دو 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 دیفنیشن تو یہ میں نے میری بات کو اپنے غرق لیا میں نے آپ سے کہا لڑکا ینگ ہے لڑکی ینگ ہے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے دون کی ٹھیک ہے یہ ان کا اپنا ایک پیار ہے سکول کا کالیج کا جو بھی ہے وہ پہلا پیار سانتا ہے ٹھیک ہے وہ ایک پیار ہے اب جب شادی اس لڑکی نے اپنی مرضی سے کر دی یا ماں باپ نے کرا دی وہ ایک الگ لائس ہے اسے تک یہ الگ ہے پھر اس کا بھولنا پڑے گا جو پاس میں ہو چکا ہے پھر لف پہلا لف دوسرا لفنی پر جب شادی کر لیا ہے تو سب سے بڑی پیوریٹی اس کا میاں اور اس کے بعد اس کے بچے اور ساس اور سسن یہ اب اس کا نیا گیا رہا ہے جس کو اس کو لے کے چلنا ہے دنیا کے روش کے ساتھ شریعہ کے ساتھ ہر چیز کو اس کو نبھنا ہے اور یہ بانڈ ہے نبھانے کے لئے نہیں تو پھر دیزیسٹر ہوگا یہ دو لائف ہیں ایک لائف تو یہ ینگ لائف ہے جب آدمی نیا گھر میں جاتا ہے کسی معباد کے پاس وہ اس کے معباد ہوتے ہیں میری لڑکی ہیں میری بیٹی ہیں تینوں شادی ہیں تینوں بیٹیوں کی میری الحمدللہ شادی ہیں یہ تینوں اپنے گھر میں خوش ہیں لیکن ایک بات کا ہمیشہ یاد میڈیکلی پوائنٹ اکیمین سے آپ کو اتارو رشتداروں کے قزنز میں شادی کرنے میں ایک بیماری رہ جاتی ہے یہ تو تقویز ہیں باہر باتیں کر رہے ہیں اللہ کے نبی باہر صلی اللہ علیہ وسلم میں کہیں یہ حدیث میں نہیں لکھا یہ باتیں یہ گیزوری باتیں دین سلام میں یا آپ میڈیکلی بات دیکھیں جب آپ باہر صاحب بات سنیں میری بات سنیں آپ میرے محترم ہے بات سنیں آپ اس کے انکان نہیں کر سکتا نہیں میں کیوں نہیں کر سکتا دیکھیں آپ ذرا بات سننے کا آپ کے بات ہے حسلہ اگر کسی کے خاندار میں شگر ہے تو پھر وہ شگر ہے بات سنیں آپ حسل سے بات بھی کسی کی سنتے کے نہیں سنتے نہیں وہ چھوڑ دیں جب آپ شادی کی بات کر رہے ہیں یہ نبی بات سننت کر رہے ہیں آپ لیکن میں پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ خودغرض ہوتے نہ چاہے ان سے آپ کا خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو ان کو جن کو اپنے غرض سے مطلب ہوتی ہے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا وہ اپنے غرض کے لوگ ہوتے ہیں چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا وہ آپ کے رشتہ دار نہ ہوں بہت سارے گھر یہاں پر ٹوٹتے ہیں دیکھیں یقین دیرے اس میں طریقہ رشتہ دار تھے طبیق نے ٹوٹ گیا رشتہ دار نہیں تھے طبیق نے ٹوٹ گیا صحیح بہت افتوس نام جاتے ہیں کہ لوگ خودغرض ہوتے ہیں کہ کسی کا احساس نہیں کرتے نہیں وہ بات صحیح کہہ رہے ہیں میڈم آپ آپ سمجھیں نہیں میری بات کہ آپ شریعت میں شادی میں آپ سائنس سے لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے سائنس صحیح کہتی ہے باقی جو شادی ہم سائنس کی روز سے دے نہیں کرتے ہم تو شریعت کی روز سے کرتے ہیں آپ سمجھیں نہیں کرتے ہیں آپ کیسے سائنس سے نہیں کرتے ہیں اگر کسی کو ہائی وی آپ اس کا ٹیسٹ نہیں کرائیں گے اور بھائی صاحب اس طرح پر میں میں آپ سے کیا بیاس کروں آپ آئیے میرے آپ اپنا میسیج آپ کا آگیا ہے آپ کا میسیج آگیا آپ باہر سنیں میری یہاں کا یہاں کا اسلام کو نہیں جانتے ہیں ایک منٹ عربوں سے زیادہ اسلام کو نہیں جانتے ہیں سیون سٹیٹ ہیں عرب کنٹریز کے کوئی شادی نہیں ہو سکتی دب تک ہے بھائی صاحب یہاں اسلام اترا ہے وہی ملک زیادہ اسلام کو جانتے ہیں آپ کو نہیں جانتے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو پورے حرید سعودی عرب کے اندر اگر شادی کرنے HIV ٹیسٹ ہوگا لڑکا اور لڑکا دادہ دکھئے ملکہ سے پہلے ورنہ یہ بیماری پھیلے اب مارا ٹاپک آئیے دیکھیں اس کی طرف آئے نا میری بات سنیں بھائی صاحب ٹاپک نہیں ٹاپک جب بات کریں آپ پورے پھر پورے چلیں آپ آپ سائنس سے ثابت کر دیں کس طرح سے شادی کرنی چاہیے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو اپنے حج کے بات کروں ٹاپک سے ایک لڑکی ایک لڑکی کا HIV پوزیٹیف آیا ٹھیک ہے اب یہ یہ ان کے خاندان میں ان کے ساتھ تجربہ ہوگا نا جو بات تکھا رہے اس لڑکی اس کے لڑکی کا کریٹر خرام تھا چلیں آپ دادہ لگائی کریٹر خرام تھا جب اس کو پکڑا ان عربوں نے تو اس نے پوچھا تمہارے ریلیشن اس نے ایک نہیں چار پانچ ریلیشن بتائیں سب کو HIV ہو چکا تھا سب کو انہوں نے اٹھایا سب کو انہوں نے اٹھایا یہ HIV بیماری ایسی بیماری ہے کہ وہ لگتی ہے ایک لڑکی سے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کبھی ماں باپ کوئی بھی پچہ بچی لیں اس کا HIV ضرور کرا ہے میڈیکلی ضرور اپنے بچوں پر رحم کریں کوئی انچانے رشتہ لائکے آپ شادی کرنے سے پہلے میڈیکل کو اگزیمن کریں کہ وہ لڑکے میں کوئی فال تو نہیں ہے میڈیکلی کہ آپ اپنی لڑکی کو دھکا دے رہے ہیں اندھیرے کے اندر یہ بہت ضروری ہے ماں باپ کے لئے میں نے کیا ہے یہ بہت ضروری ہے میں اپنی لڑکی کو ایسی سے آدمی کے حوالے کروں جو نامرد ہے جس کو جا گیا تو اور بات بھی کریں یہ آپ کا میسیج آگیا ہم تک سر اور کی بات کر لیں کوئی اگر اجازے دیں تو بات یہ ہے بات یہ ایک پڑا لکھا یہاں کا کاروباری بندہ یہاں کا پڑا لکھا بندہ اس نے کیا کیا کہ یہاں سے گوجرے گیا گوجرے جا کے بڑے شریف لوگ ساہبے سیت اچھے لوگ ان کو کینڈا کی سارا کچھ بتایا ان کے آدمی تھا انہوں نے تارف تو رکھ گیا کینڈا کہانا جانا بتایا پاسپورٹ دکھایا تو شادی کی بچی کی آج چھے سال ہوگئے ہو گیا اس کے ہاں ایک بیٹا ہو ہے وہ بچارے ڈونڈ رہے ہیں میری بات سنیں یہاں کے لوگ بھی جا کے بڑا کچھ کر رہے ہیں ہم جو بات کر رہے ہیں کہیں پر ماں کا رول ٹھیک نہیں اب دیکھیں ساری شادی تو نگا کام نہیں ہوتی جو شادی کام جاب ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی دیکھو کیا بات ہے وہ سارے گھر میں نے اسے بھی دیکھیں میاں بی بی کی نہیں بانتی بگر ماں با کا اچھا کردار رہا ہے انہوں نے مل کے ساب کو پھر سیدھا کر دیا وہ پھر کرتے کرتے بچے ہو گئی آپ زندگی بزیدار ایسی بات نہیں ہے بات یہ ہے جو بڑے ہیں ان کا ایک بی دیکھ آپ دیکھ رہے آج کی بات اور آج کی بات میں ٹوپک چل رہا ہے کہ شادیوں کے نام پر سے دھوکہ دیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں ہم کس طرح اس کو روک سکتے ہیں اور کس طرح اس پہ ہم اس لئے تجدیہ کرنے آئیں آج اس طرح بات دے سکے جی آپ کیا گی گلانی صاحب میں یہ بتانا چاہتا ہوں بڑی تسلی سے سننے میری بات ہم یہاں جس ٹوپک پر آئے اس ٹوپک کے لئے کچھ بہت ساری معلومت میں لے کے آئے ہوں اپنے علم سے مشاہد آس سوال ہم تک پہنچائیں اور اس کا سوال کرے بات یہ بہت ساری بات دیکھیں ہمارا جو مین ٹوپک تھا وہ یہ تھا کہ شاہدی میں فراڑ کیوں ہو رہے ہیں نکامی فراڑ کیوں سکتی اس کو روکنے کے لئے کیا 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 حکمت ہے ماں باپ کو بیٹی چیزیں ہیں اس کے لئے برنیادی چیزیں جائیں یہ یہاں پر سیکریفائز کرنے کا کہیں ماں کرے کہیں باپ کرے کہیں بیٹا کرے کہیں بہو کرے کہیں بنیادی چیزیں ہیں جو بیٹی کی طرف سے دیکھنی پڑتی بیٹے بیٹے کی طرف سے دیکھیں ہم یہاں بماری ڈسکس کرنے نہیں آئے ہم کسی کی تظلیل کرنے نہیں آئے ہمارے لئے سار بیٹی ہیں سب برابر کی ہمارے لئے باعث عزت ہے رسپیکٹ ہے ہم لوگ مجبوئی دیکھیں ہم جترے بھی دنیا کے کام کام کر رہے خاص کر شادی کے حوالے سے وہ کرانو سنت سے کرتے سائنس کی ترقی اپنی ہے سائنس تو مان رہی ہے جو شریعت ہماری ہے دیکھیں آج دین نے ثابت ہو گیا کہ طلاق بندہ بھی میہ بی بھی ساڑھے تین میہ کی جو ایک ٹائم ہے اس کے جب کمل ہوتا طلاق کے بعد دین نے ہے وہ ساڑھے تین مہینے تک اس کی مجود کی جاتی ہے تو میرے کہنے کا مقشد سائنس نے سیکنڈ کی ہے سائنس نے ثابت کیا کہ ہماری شریعت سچ ہے اور دوسری بات یہ کہ ہمارا دین سلام یہ سائنس کی متعاج نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ دین شریعت کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ پریفرنس دیں اور میری بات سنیں آپ کسی طرح قرآن سنن سے آپ اسم آزم سے آپ سوال کریں ہم اس کا جواب دیں اگر آپ کی تسلی نہ ہو تو پھر آپ سوال کریں بات یہ ہے کہ اگر 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 بہت قابل احترام ہے اگر زیادہ لے گا تو پھر بہت ساری بات جو کہنا چاہتے وہ ریلیور آپ تک نہیں کرباتے تو پروگرم کی خوبصورتی پھر ختم ہو جاتی بات یہ ہے کہ آپ کالر سے گزارش ہے کالر نہ کریں کہ ہمارے پروگرم میں کشش نہیں آئے گی وہ مزا نہیں آئے گا کالر کریں کالر آپ سوال بتائیں اس کا جواب لیں اگر تسلیح نہیں آتی آن لائن بتائیں یہ بات میں نے صحیح کہ گلت کی ہے تو گزارش یہ کچھ نہیں ہے تھوڑا ساتھ سمجھنے کی بات ہے سب سے پڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا فراہر سے کیا آتا ہے دیکھیں بیسک چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اور جب نیچر آپ کی استخارہ کیوں کیا جاتا اس تخارے سے آپ کے معاملات میں برکت آتی ہے جب ہم بنیادی کسی لارج بیس پر شادی کریں گے دیکھیں پرسنیلٹی کلاش ہوگا تو کام کام بھی ممکن ہے دیکھیں میری بات سننے ہر گھر کی سٹوری ہے ہم وہاں پبلک نہیں کر سکتے کسی کے کر دیا جائے تو میری گزارش کولر سے آپ کسی طرح سے کسی قسم کا کوئی بھی سوال پوچھیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اللہ نے جو ہمیں دیا علم اس پر آپ کو متمن کرنے کے لیے یہ پروغم آپ کے کاروباری معاملات کے لیے آپ کے بچوں کے ایڈوکیشن کے اوپر آپ کے ڈومیسٹک ایشو کے اوپر یہ بندش کے معاملات ہے اور یہ نام نحاد ہمارے عامل ہے وہ کیا کر رہے ہیں کس طرح سے بیفکو بنا رہے ہیں اور آپ کس طرح سے بائش سکتے ہیں دیکھیں میری بات سنیں جب ایک عامل آپ کو یا جو جو آج کل کے بندے بیٹھیں مارکٹ میں پیر بن کے ماذق کے ساتھ میرے لئے قابل اثرام ہے اگر وہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلے وہم نہیں ڈالیں گے وہم ڈالیں گے تو پاکیاں دیکھیں جب آپ اخلاقیاں سکھاتے ہیں تو آپ کے اندر برداشت کی طبیعت ہے اس میں بڑاوات زیادہ بڑھتا ہے میری بات سنیں کہیں کچھ نہیں ہے بہت سارے گھر کینڈا میں بھی ایسے تجربات میں گزرے ہیں میرے ملنے والے ہیں آپ کے ملنے والے بھی ہوں بچے بڑی مزے سے زندگ گزار رہی ہیں بچے بڑی مزے سے زندگ گزار رہے ہیں بچے بھی جو پر جاتی ہے میڈم آپ بچے بھی جو پر جاتے شام کو کٹھے ہوتے جوائے کھاتے کھاتے پیتے بچے جوان ہو گئے شادی پڑھائی مکمل ہو یہاں بھی ہیں یہ پیسلے کریں آپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو بینٹ نانچ رہے ہیں وہ قربانی کے بکرے یا مکڑیا نہیں ہیں وہ آپ کے بچے ہیں آپ کی ذمہ داری ہیں دیکھیں بات سنیں سب سے پہلے جو آپ کا تجربہ ہے وہ کہاں کام آئے گا آپ کام آئے گا کہ آپ اپنی سوال کریں تو ہم جواب دیں سوال کریں تو جواب دیں میں کہا کس بات کا سوال کریں کس بات پر آپ جواب کسی شوہر میں جیسے اب کالر کا سوال ہے کہ سمجھے بچی کی شادی ہو رہی ہے اب جس طرح کالر نے کہا شادی آپ دیکھیں آپ سوال کہ رہے ہیں کالر نے باتایا کہ میری دوست تھی اور اس کی شادی ہو شادی کے واز شوہر چھوڑ کے چلا گیا اب آپ بتائیں اس کا کیا حال ہے تو شوہر چھوڑ چھوڑ کر گیا یہ بتایا کہ چھوڑ 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 جواب دیتے میں خدا 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 کہ کہ کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے بس ٹیبل ٹاک پر بیٹھیں کئی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے ہم لوگ ایگو جو فضول لے کر بیٹھتے نا اس بس رشتے ناتے ٹوٹتے ہیں اگر وہ ڈیووز ہی دے چلا گیا تو ختم ہو گیا جیسے وہ یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے حالات ہو رہے ہیں تو اس کو روکا جا سکتا ہے کیا ایسی پڑھائی کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک ہے قرآن مجید میں آپ اپنے نام کے مناسبت سے رسم آزم نکال لیں میں قرآن مجید سے آپ بنا آکے دیتا ہوں آپ یقین کہنے پڑھے اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو بسکون دے آپ جیسے لوگ دیکھنے سننے والے ہیں وہ ضرور آکے بات کریں اپنے عداد بتائیں اپنے نام کی اور پھر آپ کو وظیفہ بتائیں گے اگر آپ کی پریشانی ہے آپ کو پریشانی ہے جو بھی پریشانی گھریلو پریشانی زندگی کو آسان کیسے کر سکتے ہیں تو آپ ضرور ان سے کوششن کیجئے جب یہ ہم آئے شو میں ہوں گے تو آپ کوششن کر سکتے کوششن دیار کریے گا اور ضرور آکے پوچھے گا اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم بھی ویٹ کریں موسیقی موسیقی